السلام علیکم ناظرین ناظرین سلطان ایلپ ارسلان کی پہلی اپیسوڈ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سلطان ایلپ ارسلان کی پہلے سیزن کی پہلی اپیسوڈ کا اردو ریویو کیا جائے گا ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں یعنی کہ سلطان ایلپ ارسلان کی پہلی اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں ایک وسیع میدان دکھایا جاتا ہے اور جہاں ایک طرف ترک فوج اور دوسری طرف بازنتینی فوج مجود ہوتی ہے ناظرین ہمیں ترک فوج دکھائے جاتی ہے جہاں ایک خوبصورت نوجوان اس کافلے یا اس لشکر کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ایک خوبصورت قسم کا اوقاب بیٹھا ہوتا ہے ناظرین وہ جوان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اور صفوں کو چیرتا ہوا پہلی صف تک آ پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو اوقاب اس نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے اسے ہوا میں اڑا دیتا ہے اور ناظرین وہ نوجوان وہ خوبصورت نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ایلپ ارسلان ہوتا ہے سلطان ایلپ ارسلان جب اپنے ہاتھ سے وہ اوقاب اڑا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں کو اوپر اٹھاتا ہے پھر اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور اپنی دشمن فوج کو بھی یہ سنوا رہا ہوتا ہے کہ میں آخوز ترکمانوں کی نسل سے تمام مظلوموں کے محافظ سلطان طغرل صاحب کا بطیجہ خورسان کے حاکم ایز و غزب والے چاغری صاحب کا بیٹا سلطان محمد ایلپ ارسلان ہوں یہ سن کر بھی تمام دشمن یہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے ایک مضبوط ترین جوان کھڑا ہوا ہے اور آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد سلطان ایلپ ارسلان اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتہائی ماہر جنگجو ایک کے بدلے ایک سے لڑنے والے جوان مرد کو للکارتا ہوں یعنی کہ وہ اپنے دشمن سے کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جوان مرد ہے جو میرے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو وہ باہر آ جائے یعنی کہ سلطان محمد ایلپ ارسلان اپنے دشمن کو للکار رہے ہوتی ہے کہ آؤ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں آجاؤ تم میں سے اگر کوئی بہادر ہے تو میرا مقابلہ کرے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایک مہینے پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں سلجوک محل دکھایا جاتا ہے جو کہ بہتی عظیم اور خوبصورت قسم کا محل ہوتا ہے اسی دوران ایک شخص ڈھول بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب سلطان تغرل صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ سن کر تمام لوگ باعدب طریقے سے کھڑے ہو جاتی ہیں اور دروازہ کھول کر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان تغرل ناظرین یہ وہ سلطان ہوتی ہیں جنہیں ہم نے اردل غازی سیریز میں نویان کے روپ میں دیکھا اور اس سیریز یعنی کہ سلطان ایلپ ارسلان سیریز میں انہوں نے سلطان تغرل کا رول ادا کیا ہے اسی دوران سلطان تغرل اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتی ہے تو تمام ڈھول بجانے والے رک جاتی ہیں اور اسی دوران سلطان تغرل اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک خاتون کی طرف بڑھتے ہیں شاید یہ خاتون ان کی بیوی ہوتی ہے اور خاتون سلطان تغرل کو دیکھ کر کہتی ہے کہ خوش آمدید سلطان جواباً سلطان اس مہیلہ کو کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ صحت بخیر ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد وہ خاتون سلطان تغرل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کی صحت کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کے بعد سلطان تغرل اپنے وزیر دیستانی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وزیر جواباً وزیر آگے کی طرح بڑھتے ہوئے سلطان تغرل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب حکم کرے اس کے بعد سلطان تغرل اپنے وزیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خاص دیوان بلایا جائے آج کے دن ہم اپنے ولی اہد کا اعلان کریں گے اور آج کے دن آپ لوگوں کا ایک نیا سلطان منتخب کیا جائے گا جواباً وہ وزیر کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم حضور اس کے بعد سلطان آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایلپ ارسلان کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوڑوں کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اسی دوران ہمیں سلطان ایلپ ارسلان کے والد بھی دکھائے جاتے ہیں جو کہ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور بیچ میں ایک بھیڑ نمونہ چیز پڑی ہوتی ہے اسے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر جیو کوئی بھی جیت لیا وہ اس مقابلے کا وجہتہ ہوگا یعنی کہ وہی مقابلے میں کامیاب ہوگا اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان ایلپ ارسلان بہت بہادری کے ساتھ اس کھیل کو کھیل رہی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سلطان ایلپ ارسلان اس کھیل کو جیتیں گے اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان ایلپ ارسلان کے والد اس کھیل کو بہت بہترین قسم کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا کون سا بیٹا اس کھیل کو اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان ایلپ ارسلان بہت بہادری کے ساتھ سارے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس مقابلے کو بہت آسانی کے ساتھ جیت لیتے ہیں